السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 536 سلسلہ وار معراج کا یہ سبق ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں کچلے جانے کے بعد پھر ویسی ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے اسی طرح سلسلہ جاری ہے کبھی ختم نہیں ہوتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو فرض نماز سے سستی کرنے والے لوگ ہیں پھر ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں اور زقوم یعنی کارٹو اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکاة نہیں دیتے پھر آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کے سامنے ایک ہانڈی میں برتن میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں برتن میں کچھا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے کہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے آپ نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ شخص ہیں جن کے پاس حلال اور خوبصورت اور طیب پاکیزہ عورتیں موجود ہیں مگر وہ ایک زانیا اور فاجرہ کے ساتھ رات گزارتا ہے اور اپنی بیوی کے پاس نہیں آتا اور صبح تک اسی کے پاس رہتا ہے یا آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں کہ جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہیں پھر آپ پھر آپ کا گزر ایک ایسی لکڑی پر ہوا جو سرے راہ واقع ہے جو کپڑا اور شہی بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے اس کو پھاڑ ڈالتی ہے چاک کر دیتی ہے آپ نے جبریل سے دریافت کیا تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو راستے پر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری گھٹ گھٹھڑ جمع کر کے رکھا ہے اور اس کے اٹھانے کے طاقت نہیں رکھتا مگر لکڑی اللہ لاکر اس میں اور زیادہ کرتا رہتا ہے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس پر حقوق اور امانتوں کا بوجھ رکھا ہوا ہے لیکن جس کو وعدہ نہیں کر سکتا اور اس وجہ سے بھئی ہمہ اور بوجھ اپنے اوپر لاتتا جاتا ہے حق ادا کرنا چاہیے مگر حق ادا نہیں کرتا اور اپنے سر پر اور بوجھ لاتتا جاتا ہے پھر آپ کا گزر ایک قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور لبیں لوہے کی قیچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں اور جب کٹ جاتی ہے تو پھر پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتی ہیں اسی طرح سلسلہ جاری ہے ختم نہیں ہوتا آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں اور وائز ہیں آپ کی امت کے وہ بیان کرنے والے ہیں کہ جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں دوسروں کو سمجھاتے ہیں دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے ابن جریر اور بزار اور ابو یعلا اور بیہقی میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل ہے بظاہر پھر ایک روایت اور سن لیجئے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ کا ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں نہائی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی جبریل نے کہا یہ جنت کی خوشبو ہے پھر ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے بدبو محسوس ہوئی جبریل نے کہا یہ جہنم کی بدبو ہے بظاہر یہ تمام واقعات بیت المقدس پہنچنے سے پہلے کہیں عروجِ سما سے پہلے کہیں اس لیے کہ روایت میں ان واقعات کا ذکر براق پر سوار ہونے کے بعد متسلن اور مزیدِ اقصا میں پہنچنے سے پہلے آیا ہے اس لیے معلوم ہوا کہ یہ واقعات آسمان پر جانے سے پہلے کہیں بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے امانتیں ادا کرنے کہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ زناکاری سے بدکاری سے حرام بستروں سے اس امت کے مرد اور عورتوں کہ اللہ حفاظت فرمائے اور دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں ہم لوگوں کا بتاتے ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنی کہ توفیق اطاف فرمائے بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ عرض کروں گا اس وقت میرے ساتھ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئی قدیر دیکھو میں لے پڑھا آسمان کے درمازے کھل گئے میرے لیے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں جو دعا مانگوں کہا اللہ دعا قبول کرے گا اے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے تو دعا قبول کرے گا اے اللہ ان سارے کے سارے رضائل سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرماؤں آپ بھی پڑھ لیجئے میرے لیے آپ بھی دعا کریں آپ کے لئے میں دعا کروں اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے بقی تفصیل کل انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين